لہور میں سکھوں کے چند ہاندانی عباد ہیں جن کی اکثریت گرشتہ چند برسوں کے دوران نمکانہ صاحب اور پشاور سے لہور منتقل ہوئی ہے وہ اس وقت لہور کے مختلف بزاروں میں کاروبار کر رہے ہیں اور اس وقت لہور کے تقریباً ہر بزار میں ہی سچ سری اکال یا حالسہ کلینی کے بورڈ لگے نظر آ جاتے ہیں ہم اس وقت ایک ایسے ہی مطب میں بیٹھے ہیں لہور میں مسیحی برادری کے تو بہت سے لوگ عباد ہیں لیکن سکھوں کا ایک اہم مقدس مقام ہونے کے باوجود بھی یہاں زیادہ سکھ ہاندان عباد نہیں ہیں پنجاب میں ان کی بڑی تداد ننکانہ صاحب میں ہی عباد ہے لیکن یہ بھی چند سو ہاندانوں سے زیادہ نہیں ہیں یہاں پہ بس بزنس کیلئے ہر سردار بزنس کیلئے لہور میں کوشش کرتے ہیں رہائش یا تو ان کی ننکانہ صاحب میں ہوتی یا پھر پشاور وغیرہ سے یہاں پہ جو آتے ہیں گردوارہ لیرہ صاحب میں رہنے کیلئے آ جاتے ہیں یہاں پہ بزنس ایسے ہماری اچھرے بزار میں ہیں اور گڑیش وغیرہ یہ بگوان پورے دھرم پورے ٹونچے بیس کافی بزاروں میں ہمارے سکھوں کی جو ریالٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں آخری مردم شماری ہوئے چونکہ تقریباً دو دہائیاں ہو چکی ہیں جس کے باعث پاکستان اور حاصل طور پر لاہور میں سکھوں کے عبادی کے بارے میں کوئی درست اندازہ مرتب کرنا ممکن نہیں ہے لاہور میں ابات سکھ ہاندانوں کی تعداد ایک اندازہ کے مطابق پندرہ بیس سے زیادہ نہیں ہے شہر میں کاروبار کرنے والے ان سکھ بائیوں کی اکثریت پشاور سے تعلق رکھتی ہے جس کے باعث وہ پشتور زبان پر یکسان طور پر عبور رکھتے ہیں یہ سکھ لاہور کے کرشن اگر بزار اچھرا بزار شاہ عالمی شادرہ کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں اور قسموں میں بھی کام کر رہے ہیں حالسہ طب ایک اہم شعبہ ہے جس میں سکھ برادری کے جوان اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں یہ سرٹیفائیڈ حکیم ہے اور ان میں سے بہت سے آپس میں رشتہ دار بھی ہیں یہ جڑی بوٹیوں اور قدرتی طریقوں سے علاج کرتے ہیں اور آج ستہ شہری ان سے علاج کروانے میں ایک گہری دلچسپی لینے لگے ہیں سکھ برادری کی سبائیدار الحکومت لاہور میں بڑھتی ہوئی کاروباری سرگرمیوں کے باعث مذہبی رواداری اور عم آنگی میں اضافہ ہوا ہے اور اب لاہور کے کئی بزاروں میں سکھ اپنے مخصوص لباز اور لہجے میں پنجابی بولتے نظر آ جاتے ہیں شہر میں بھی کاسمیٹر کا کامی کر دیتے ہیں اب لاہور شفٹ ہو گئے لاہور میچر میں تکان لے لی یہ دو شہر پہ ہماری کی ہے ایک فروک آزم بٹی چون کے شہر پر ایکس کے علاوہ ایک بانو بزار میں رو بی سینٹر میں وہ سنوک سردار کے نام سے ہے سٹارٹ میں تو لوگوں کو عجیب و غریب سوال اٹھتے تھے کہ بھئی آپ کون ہو کہاں سے آگئے ہو اور جس طرح یہاں کے سرکاری لوگ تھے گردوارہ ڈیرہ صاحب سکھ مذہب کا ایک مقدس ترین مقام ہے جہاں پر سکھوں کے پانچویں گروہ ارجن دیو جی کو دریائے راوی کے کنارے تشدد کر کے شہید کر دیا گیا تھا گردوارہ ڈیرہ صاحب کے ساتھ ہی مہاراجہ رنجیت سینگھ کی سمادی ہے جو پنجاب کے عظیم ترین مقامی حکمران اور اولین سکھ سلطنت کے بانی تھے آپ میرے اقم میں گردوارہ ڈیرہ صاحب شاہی مسجد اور شاہی قلعہ لاہور کی ایک جلک دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جن پر مسلمانوں اور سکھوں کے علاوہ تمام مذہب کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور یوں یہ لاہور میں امن و رواداری کی ایک اہم ترین مسال کے طور پر ابرے ہیں پاکستان ساکا کے لیے کیمرامین شباز مغل کے ساتھ علی عباس لاہور